بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چیرمن نیب جاوید اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور آج آسیولی زرداری صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے چیرمن نیب کے خلاف جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے پہلے ہم ان کی پریس کانفرنس کے تین چار پوزٹو پوائنٹس پر بات کر لیتے ہیں پھر ہم ان کے اوپر ایک بات کرتے ہیں جو ان کے اپنی ایک نیب کی رپورٹ آئی ہے انہوں نے چیرمن نیب نے یہ بات درست کہی کہ جب فالودے والے کے اقبال سے شابڑی والے کے اقبال سے اربن روپے آئیں گے پھر کاروائی تو ہوگی پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جمہوریت اور اتصاب جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے تو انہوں نے کہا جمہوریت کو اتصاب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ جمہوریت سے خطرہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے عامال سے جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے تو یہ بات انہوں نے درست کی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیرمن نیب صاحب کو بار بار اتنا ایک تو ان کو دیفنسیب نہیں ہونا چاہیئے تھا اتنی وضاعتیں دینے کیونکہ ضرورت نہیں تھی اور چیرمن نیب صاحب کو اپنی کارکردگی سے عوام کو مطمئن کرنا چاہیئے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کم از کم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہیں یا مجھے نہیں سمجھاتی کہ ایک گھنٹے کی تقریر کیا ضرورت تھی یا تو کوئی ایسی کوئی مہم چلی ہوتی نیب کے خلاف اس وقت چیرمن نیب نے بات نہیں کی جب نیب بہت زیادہ نشانے پر تھا نیب پہ تابر طور حملے ہو رہے تھے آپ کوئی ایسی بات نہیں تھی ہاں صرف ایک ہی چیز تھی اور وہ یہ تھی کہ جعبی چودری صاحب کو ایک انٹرویو دیا چیرمن نیب صاحب نے اور اس کے بعد ان کو وضاعت میں یہ پریس کاملنس کرنی پڑ گئی تو چیرمن نیب صاحب اگر تو آپ نے جو باتیں کہیں آپ کو غلط کوٹ کیا گیا ہے اور جعبی چودری صاحب نے غلط باتیں لگے ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف قانونی کاربائی کریں پھر آپ ان کو نوٹس بھیجیں لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اتنی زیادہ غلط بیانی کی جائے میں جعبی چودری صاحب کا بہت بڑا ناکے دوں لیکن پھر بھی میں سوائی تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اتنی زیادہ چیزیں نیگٹیو لکھ دیں تو چیرمن نیب صاحب نے اگر ان کو بھلایا تھا اور ان کو انٹرویو دیا ہے تو پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر وہ انہوں نے غلط باتیں لکھیں تو ان کو کانونی کاربائی کریں نوٹس بھیجیں لیکن خبر یہ ہے کہ عابد آرائن صاحب سپری کوٹ کے بہت اچھے رپورٹ رہے ہیں اور نیب کی بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں اسلامبادہ کوٹ اسلامبادہ کوٹ کو تو نہیں دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو اور واقع شریع عدالت کو دیکھتے ہیں ان کی خبر شائع ہوئی ہے ایشیا نیوز جو ان کا اخبار ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیب کی اپنی رپورٹ کے مطابق نیب کی جو دو دار اٹھارہ کی کارکردگی ہے جو جعوید اکبال صاحب کے دور کی وہ کمروزما چودری جو ہے چیرم نیب بدترین کارکردگی جس کی ہم سمجھتے تھے جو کرپترین نیب کی تاریخ کا چیرم نیب تھا بعض چیزوں میں اس کی کارکردگی سے بھی نیچے ہے موجودہ چیرم نیب کی کارکردگی مطلب ان کے اداری کی کارکردگی ان کے دور میں جو اتصاب عدالتوں سے فیصلوں کی شرعہ تھی نیب کی حق میں وہ چونسٹھ فیصد تھی ان کے دور میں ستاون فیصد ہے تو یہ صورتحال ہے اس کے علاوہ بھی عابد علی رائن صاحب نے تفصیل کے ساتھ سارا بتایا ہے کہ سپریم کورٹ سے اور باقی عدالتوں سے مجموعی طور پر جو نیب کی کارکردگی ہے دوہزار اٹھارہ کی وہ دوہزار سترہ سے بھی نیچے ہے دوہزار سترہ میں کمروزما چودری تھے دوبارہ کہہ رہا ہوں جن کے ہم بہت بڑے ناکے تھے سپریم کورٹ میں جن کے خلاف بہت زیادہ چیزیں ہیں تو چیرمین نیب صاحب آپ کو ضرورت نہیں ہے ہر بات پر بزاعت دینے کی آپ اپنی کارکردگی سے ثابت کریں آپ کے ادارے کے لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک آئیو کے پاس چالیس چیز کیسز ہیں تو آپ پرسیکیوشن ٹیم کو بہتر کریں آپ پرسیکیوٹرز بڑھائیں آپ حالت تو یہ ہے کہ اگر ایک آئیو کے پاس انویسٹیگیٹر جو ہے اس کے پاس اگر چالیس کیس سے زیادہ وہ کیسے انویسٹیگیشن کرے گا تو نیب کو نیب بتائیں کہ ہم نے اتنے کیس ٹیک اپ کیے یہ 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 ہوا ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے کہ پرڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں سارا دن وہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ رہتے ہیں جن کو آپ گرفت کار کرتے ہیں لیکن جب وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تب بھی نہ آپ ان کے ریفرنس دیر کر سکتے ہیں تو آپ اپنی کر کردگی سے لوگوں کو مطمئن کریں قوم کو کر کردگی سے مطمئن کریں آپ کے یہ زبانی کلامی آپ میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بیانات دیکھتے ہیں ٹکر دیتے ہیں پریس لیزیں دیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہر چوتھے دن آپ کی پریس لیز آتی ہے کہ آپ پندرہ کیس شروع کر دیں بیس کیس ماشاءال آپ نے بڑے کھول لی ہیں اب آپ مربانی کریں کیسز بھی شاک اور نہ کھولیں جتنے آپ نے کیسز کھول لی ہیں آپ اس کے اوپر ہمیں بتا دیں کہ ہم نے ایک مہینے میں ہر مہینے قوم کو بتائیں کہ اس مہینے میں ہم نے اتنے لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچا دی ہے اتنے پیسوں کی ریکوری کر لی ہے اب آپ اپنی کارکردگی اس طرح سے بتایا کریں کہ ہم نے اتنے کیس ٹیک اپ کی ہے اتنے منطقی انجام کو پہنچا دی آپ ہاں ہر چوتھے دن پریسنیز جاری کر دیتے ہیں لمبی چوڑی جیسے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ چودہ پندرہ صفحات پہ مشتمل لمبی سی پریسکپشن لکھ دیتے ہیں تو آپ بھی لمبی چوڑی پریسنیز لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ کیس بھی کھول دی ہے یہ بھی کھول دی ہے یہ بھی کھول دی کیس اور نہ کھولیں جو کھولے ہوئے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں پھر میں دیکھ رہا تھا سمندر سے جو ہے وہ نہیں نکلے زخائر تیل کے ان کی خبر تو ٹھیک تھی کیونکہ پھر حکام نے بھی اس بات کو کلیر کر دیا گوگے پھر سویلکوالبھنٹی صاحب نے بھی ناظر مصطفی صاحبہ کے انٹرویو میں یہ بات کلیر کی ہے انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں کتنی اٹیمٹس ہوئیں اور ملک میں کتنی اٹیمٹس ہوئیں یہ روٹین کا میٹر ہے کوشش ہوتی رہتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے نہیں ملا تو اس کے ساتھ والی جگہ سے ہی ملے گا یہ کوششیں جاری رہیں گی بلکہ نارویہ کے سفیر نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی ہم نے بھی کتنی اٹیمٹس بار اٹیمٹ کی تو تب جا کے وہاں سے ہمیں زخائر ملے لیکن ایک بات جس پہ تنقید ہو رہی ہے وہ درست ہے جو چینل نے جب یہ خبر بریک کی تو انہوں نے کہا خودہ پہاڑ نکلا چوا یہ الفاظ نامناسب تھے اور سویل اکبال بھٹی صاحب نے یہ بات تو واضح کی کہ انہوں نے یہ بات یہ جملہ ان کا نہیں ہے انہوں نے ایک خبر چینل کو بھیجی چینلوں میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جب چینل کو خبر بھیجتے ہیں تو چینل اس کے اوپر کچھ مسالہ ڈالنے کے لیے اپنی طرح سے کچھ چیزیں ایڈ کر دیتا ہے تو یہ سویل اکبال بھٹی صاحب کو جملہ نہیں تھا یہ چینل میں جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ لوگ بیٹھے تھے ان کا جملہ تھا انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا تو سویل اکبال بھٹی صاحب پہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سویل اکبال بھٹی صاحب بہت اچھے رپورٹر ہیں میں ان کی ہمیشہ قدر کرتا ہوں وہ ان اچھے رپورٹرز میں سے ہیں جو ڈاکومنٹس کے ساتھ سبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اگر کسی کو مستر انڈرسٹیننگ ہے بھی صحیح تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان پہ بیجا تنقید مت کریں وہ اچھے رپورٹر ہیں اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ چینل میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو تھے ان کی جانب سے جملہ لکھا گیا گو کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مضمت جملہ تھا اگر زیر زمین یا سمندر کے نیچے سے اگر زخیر نہیں ملے تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی سیلیبریٹ کرنے والی خبر نہیں تھی یہ افسوسنا خبر تھی لیکن رپورٹر کا کام ہوتا ہے خبر دینا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے فیس بک سٹیٹس میں بھی سارا لکھا بھٹی صاحب نے ان کے لئے بڑا مشکل تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گلیل بلتستان سے راہ ایک بہت بڑا نیٹورک پکڑا گیا ہے اس وقت جو راہ ہے جو دشمن قوتیں ہیں وہ مسلسل پاکستان کے خلاف چاہے گوادر ہو یا پاکستان کے دیگر علاقے ہیں کراچی لاہور بلتستان میں آپ نے دیکھا ایک ماہ میں بارہ چودہ دھماکے ہوئے اور حملے ہوئے بہت ساری لوگ شہید ہوئے گلیل بلتستان میں کروائیاں ہو رہی ہیں بلتستان میں ہو رہی ہیں دشمن اس وقت پاکستان کے خلاف بڑی تیز سے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو اس وقت بہت سارے محاصلوں پر مشکل صورتحال کا سامنے ہے چاہے وہ اکانومی کی صورتحال ہو چاہے وہ پاکستان کے دنونی دشمن ہو چاہے پاکستان کے بہنونی دشمن ہو تو پاکستان اس وقت مشکل صورتحال کا سامنے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس ساری صورتحال میں کامیاب کرے اور اپنے حفظ عمان میں رکھے پھر ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گوانت نامو بے اور ابو غریب جیل کی طرح ظلم اور تشدد کی جو داستانے رکم کی جارہی ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے بتایا گیا کہ کیسے وہاں پہ کشمیری خواتین ان کا ریپ کیا جا رہا ہے کیسے نوجوانوں کو پکڑ کے لے جا کے ان کے نازوں کا عذاب پہ کرنٹ لگایا جاتا ہے ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے تو اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اور لاپتہ کیا جا رہا ہے ہمارے وہاں پہ کشمیری بھائیوں کو اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے وہ خونی لبرلز جو ہیں جن کو پاکستان کے اندر ہر وقت فوج پہ حملے کرتے ہیں کہ یہاں پہ لاپتہ افراد ہیں یہاں پہ یہ انسانی کو کی وائلیشن ہو رہی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ خونی لبرلز جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف بھارت کے خلاف مودی کے خلاف اور کشمیر میں مظالم کے خلاف کتنی ٹویٹس کرتے ہیں کتنی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو ان کو بڑی لاپتہ افراد نظر آتے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لاپتہ افراد خودکش حملوں میں نظر آتے ہیں مارے جاتے ہیں یا اس میں ان کے نام سامنے آتے ہیں اور بڑی بڑی تنظیموں میں وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو لاپتہ افراد کی لسٹ میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں گوہ کہ جو لوگ لاپتہ ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ لاپتہ ہیں واقعی تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے لیکن ایک وقت تھا جب ہماری عدالتوں میں یہ بھی مسئلہ رہا کہ جو لاپتہ افراد جو لاپتہ افراد کہہ رہا ہوں جاتا ہے تو عدالتیں ان کو بری کر دیتی ہیں پھر ملٹری کوٹس بنائی گئی لیکن ملٹری کوٹ جب بنائی گئی تو اس کا پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ابھی کام رکا ہوا ہے اور اپوزیشن پیپلز پارٹی اس کے مخالفت کر رہی ہے اور اب اس کے اوپر کام جو ہے ملٹری کوٹس کو پروک گیا ہے اس کے بعد یہی جو میں تیل کے زخیر کی بات کر رہا تھا اس میں میں نے دیکھا منظور علی خان صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا ہوا تھا اس کو ری ٹوئٹ بھی کیا ہوا تھا کہ اور گیس لیک ہو گئی عمیران خان کی تصویر لگا کے اندازہ لگائیں اس لئے میں نے وہ ویڈیو لگائی تھی کہ یہ لوگ پاکستان کو اپنا ملک شاید نہیں سمجھتے اس خبر کے اوپر انڈیا نے بھی اس طرح کی خبر نہیں بریک کی اس طرح سے انہوں نے پاکستان کی جو پاکستان کے لئے بری خبر تھی انڈیا نے بھی ایسی رپورٹنگ نہیں کی جیسے منظور علی خان صاحب نے کیا یہ پاکستان کے میں سمجھتے ہوں درونی دشمن ہیں جو پاکستان کو اپنا نہیں سمجھتے نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی محبت میں پاکستان کے خلاف حصہ تک جا رہے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں ندی ملک صاحب کو دیکھ رہا تھا حالانکہ وہ بڑے بیلنسٹ اینکر تھے میں بڑا ان کو پسند کرتا تھا اب ان کا وہ حماد عزار صاحب کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تب سے آپ ان کے پرگیم دیکھ لیں ایک ایسے غشتے کے اندر ہیں کال والا ان کا پرگیم دیکھ لیں جو انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کی میں حیران ہوا کہ میں ایکسپیکٹنگ کرتا تھا کہ ندی ملک صاحب ایسے الفاظ استعمال کریں گے آہ وہ میں ندی ملک صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کچھ دن آرام کریں آہ پرگیم چھوڑ کے اور ہفتہ دس دن بلکل ریلیکس ہوں وہ جو ان کی شخصیت تھی اس کے اس کے خلاف ہو جا رہے ہیں جیسے انہوں نے میں آپ کو بتایا تھا ایک بار نمبر دیئے تھے دو کہ یہ لوگ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں اور فلان دھمکیاں دے رہے ہیں ڈھینگ دھمکیاں دے رہے ہیں ان دونوں جن نمبروں نے نمبروں انہوں نے دکھائے تھے ان دونوں لڑکوں نے جو آورسیز ہیں انہوں نے مجھے وہ میسج سکرین شوٹ بیجے تو ان میں کوئی تھریٹ نہیں تھا ہاں ایک کے میسج میں کچھ بھی نہیں تھا ایک میں میسج میں اگریشن تھی نامناسب ذرا نامناسب نہیں سخت الفاظ تھے لیکن اگر ندیم ملک صاحب کو تھریٹ دیا گیا تو تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ندیم ملک صاحب کو وہ میسج دکھانے چاہیئے سکرین پر یہ مجھے تھریٹ ہیں پھر ندیم ملک صاحب کا محران ہوا میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ محران ہوا ان کو دیکھ کے کل کہ انہوں نے شریع مزاری صاحب کو کہا کہ اگر مریم نواز کنوکٹیٹ ہے تو آپ کی پارٹی میں بھی تو لوگ ہیں جن کے اوپر الزمات ہیں ندیم ملک صاحب کیا کرتے ہیں سر آپ مریم نواز عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے ابھی اس کے کنوکشن عارضی طور پر محتل ہوئی ہے اس کی سزا محتل ہوئی ہے لیکن اگر پی ڈی آئی میں کوئی لوگ بیٹھ رہے ہیں تو ان کے اوپر الزم ہے ابھی کنوکٹیٹ نہیں ہے ان کے بابرمان صاحب کا کیس دائر ہوا ریفرنس دائر ہوا انہوں نے استیفہ دے دیا علیم خان کی رفتار ہوئے استیفہ دے دیا تو ایسے آپ نہ ملائیں آپ کس کو کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں پھر انہوں نے شریف مزاری کو کہا کہ آپ کے الفاظ اور چیرمن ایپ کے ایک کی طرح کے انچھابڑی والا اور پاپڑ والا تو شریف مزاری نے ٹھیک کہا کہ حضور یہ تو ہر بچے بچے کو پتا ہے کہ پاپڑ والا اور فلودے والا پھر شریف مزاری نے بھی ان کو کہا جب وہ عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کیا بجیب و غریب سوال کر رہے ہیں ندیم ملک صاحب آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں اور وہ ہنستی نہیں مسکراتی نہیں وہ آپ دیکھیں اس میں وہ انٹرویو آپ دیکھئے گا وہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو حیران ہو رہی ہوں آج آپ کے پرگیم میں آ کے کہ آپ پاکستانی سیاست میں کمپلسری ہو گیا کہ آپ جویے چودری کو پڑھیں انہوں نے کہا میرے نزدیک تو جویے چودری کوئی کریڈیبیلٹی نہیں کیونکہ جویے چودری نے ایک بار امنان خان کا نمبر لکھا کولم میں اور وہ امنان خان کا نمبر نہیں تھا دراصل انہوں نے کہا وہ میرا نمبر تھا اور پورے پاکستان سے مجھے میسجز آئے اور دیگر جماعتوں والوں نے گالم گلوچ کے تو انہوں نے کہا میرے نزدیک کوئی کریڈیبیلٹی نہیں ہے لیکن انہوں نے ان کو ضرور کا ندیم ملک صاحب کو کہ آپ پاچھ عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ جاری کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں پھر خادمیالہ شباہ شریف صاحب جو ہیں ڈالفن فورس جو انہوں نے بنائی وہ جو بائک سائیں اس کے حوالے سے بھی ان کے خلاف کاربائی کا آغاز ہو گیا ہے اور ان کی جو بیل کینسلیشن ہے اس میں سپریم کورڈ نے تاریخ مقرر کر دیا تیرہ جون کی اور ان کو تیرہ جون کی تلبیہ کا نوٹس جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے یہ کچھ اششوں سے جن پہ ہم نے بات کی دیگر آج اعتصاب عدالت میں جو حاصل زرداری صاحب کی پیشی تھی جو دیگر معاملات پہ ان سے ان پہ انشاءاللہ شام میں بات کریں گے رات میں بات کریں گے مجھے اپنی دعوم بے یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کا حمین آسر ہو اللہ حافظ